اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو لائیو میں بتائی تھی میری لائیو میں میں نے پوری کہانی بتا چکی تھی اب میں وائس لگا رہی ہوں وائس میں بھی آپ لوگ سن لینا پیٹارا کا جو پلان تھا کہ اس کو اپنا ہزبین نہیں دکھانا تھا صرف دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میرے ہزبین نے دوسری شادی کر لیے اور وہ بہت اچھا ہے وہ بہت سپورٹ کرتا ہے اور سوتن ہے تو وہ بھی بہت اچھی ہے وہ تیرہ سال سے ویٹ کر رہی تھی میرے ہزبین کا اور میں اتنی اچھے دل کی عورت ہوں کہ میں نے اجازت دے دی اور میں نے شادی کروا دی میرے ہزبین نے شادی کر لیے تو اس کے بعد میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اس کے گھر والے بھی بہت اچھے اور میرے ہزبین مجھے بہت سپورٹ کرتے یہ سارا کچھ کرنے کے پیچھے کیا پلان تھا پلان یہ تھا کہ وہ شادی کروانے کے بعد میں پھر وہ ایجاج کے ساتھ میں چلی جاتی اور وہاں جا کے وہ فیس ریویل کرتی ایجاج کا اور اس کی بیوی کو بتاتی اپنی سوطن جو کہ وہ ٹیم پہ بچہ نہیں تھا اس نے بچہ پیدا کرنے ہی نہیں دی تھی ایجاج کو کیوں کیوں کی وہ بتانا یہ چاہتی تھی کہ ابھی ابھی میری سوطن آئیے یہ پہلی نہیں ہے پہلی میں ہوں دوسری یہ آئیے اس طرح سے یہ کانٹنٹ بنانا چاہتی تھی لیکن جب اس کا سیکنڈ لب میریج والا کانٹنٹ چل گیا اس سے پہلے والی اگر آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھو گے تو اس کے اندر اس نے کوئی برائی نہیں کی ہے ہزبینڈ کی بہت اچھا بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ہمارے اسلام میں دوسری شادی جائز ہے ہمارے یہ نبی نے ایسا کیے وہ نبی نے مطلب کہ پورے اسلام کو اس نے سامنے لے کر آئی تھی کہ یہ ہمارے میں جائز ہے بعد میں جب اس نے دیکھی کہ ہاں لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں اس سے میرا چینل گروہ ہو رہا ہے تو پھر بعد میں وہ برائیاں شروع کر دی اور اس کا رونا دونا شروع ہو گیا وہ ویڈیو کا میں چھوٹا چھوٹا پارٹ کر کے ایس ری ایکشن پہ لگاؤں گی آپ لوگ جرور دیکھنا وہ ویڈیو اور یہ ویڈیو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی تو وہ اس کا پلان کیا تھا پورا کے پورا کے وہ گونچو کی شادی کا بتا کے پھر وہ ایجاج کے پاس جاتی ایجاج کا فیس ریویل کرتی اس کی بیوی کو اپنی سوطن بتاتی کہ یہ سادھی کر کے آئی ہوئی ہے اور یہ ایجاج ہے جو میرے ہتھ بینڈ ہے جو دوسری شادی کیے ہے اس طرح سے اس کا پلان تھا لیکن ہاں یہ فیمس ہونے کے بعد میں پھر کہانی چینج ہو گئی اور اس نے گونچو کا فیس ریویل کر دی اور وہ ساری باتیں ہیں نا آگے آپ لوگ وائس میں سنو جس کے اندر ایجاج خود بتا رہا ہے کہ اس نے فیس ریویل کر دی اور پھر پیار والے معاملے شروع ہو گئے مطلب یہ جتانے لگ گئی نا بعد میں کہ میں میرے ہتھ بینڈ سے بہت پیار کرتی ہوں اور میرے بچے رہ نہیں سکتے ہیں اور مجھے تیرہ سالہ محبت کو سادھی کر کے مجھے دھوکہ دے دیا اس طرح سے اس نے بتائی تھی اور پھر بعد میں جو سلمہ والا آیا تو وہاں پہ پیار والا چکر شروع ہو گیا پھر ایجاج نے بولا نہیں اب میں نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ تو یہ ساری وائسے ہیں آپ لوگ سن لو پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں پیسہ آنا شروع ہو گیا پھر اس نے رونا دونوں میں یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کو تو سب پتہ ہے ہم مینج کر دیں گے پیسہ آ جائے گا میں نے کہا میرا پیسہ کبھی تھا ہی نہیں پیسے کر کے کر رہے ہیں جب عزت ہی نہیں بچے گی پھر بطلب ایسے معاملات ہمارے بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر اس نے فیس ریوین ہمارا تھا فیس ریوین نہیں کرنا اس نے وہ کرا دیا پھر وہ محبت ہے خوش ہیں یہ ہے رونا دھونا میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں تب مطلب وہ میں پھر پیچھے ہوتا گیا میں نے کہا نہیں بھئی ابھی معاملات خراب ہو رہے ہیں لیکن اس نے بہت کوشش کی میرے پاس ہے میسیج اس نے بہت کوشش کی کہ آپ نہیں یہاں پہ بھی آئی میرے پاس میرے فرینڈ کو بھی کال کی اسے بھی کہا کہ آپ اسے سمجھائیں کہ مجھے ایک سال کا ٹائم دے دے ایک سال کے بعد جو کہے گا میں وہ کروں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم کہیں بھی جا کے ٹیٹل ہو سکتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ تو میں آپ سوچ رہی ہوں نا پیسے کا میرا تو کبھی یہ تھا ہی نہیں ملہم دلہم ایسے جب میں کرلوں گا مجھے پتا چھے مینے سال بعد میں ویسے ہم میں چلا سکتا ہوں اس کے بعد میری فیملی کا مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنا ہے جی میں نے کہا میری فیملی مجھے پھر نہیں چھوڑے گی وہ میرے ساتھ بیسے سیٹ ہو جائے گی علم دلہ ماملہ ٹھیک ہو جائیں کہ پھر ہم سیٹ اپ چلا سکتے ہیں جی ہوتا ہے گھر اچھا کھانا گاڑی اور کیا ہوتا ہے بندے کا جی پھر ایسے ماملات بڑھتے گئے وہ اپنے کونٹینٹ کے چکر میں پھر کچھ ایشو آتے گئے بیچ میں اس حوالے سے مطلب بیس یہ ہی تھا کہ جو مطلب اس نے وہاں پہ اپنی رام کھانیاں شروع کر دی پیار محبت والی میں نے کہا اب ہمارا چیپٹر ہو گئے کلوز اب اگر میں بیچ میں آتا ہوں ایک تو یہ چیز ہے کہ میں دنیا کو کیا مو لکھا ہوں گا اس نے میری کذنوں سے بات کرتی تھی میری فیملی کو سب کو باتا تھا کہ اس نے نکاح کیا ہوا ہے اچھا اس کے فیملی میں بھی میرے دوست جتنا بھی ہیں سوری بھائی میں آپ کو اس وقت اس کا تو اس وقت جس وقت اس نے لوگوں کو کہا کہ میں نے نکاح کیا اس کا تو آلیڈی ساجد کے ساتھ نکاح تھا اہاں تو ایک عورت کے دو نکاح تو نہیں ہو سکتے وہ ایس لیکن وہ ایس مطلب جو ہمارا تھا وہ سب کو باتا ہے مطلب نکاح نہیں ہوا تھا لیکن باقی ہمارا ہم رلیشنشپ میں تھے اوکے آپ اس کے ساتھ ایک لمبے عرصے میں کتنا ٹائم رہ چکے ہیں کتنے دن کتے مہینے کتنا ٹائم آپ نے اس کے ساتھ گوزارا ہے ایک ایک دن بھی گوزارا ہے رات بھی گوزاری ہے مطلب ایسی ہوتا تھا میں دو دو مہینے کے لئے رات کو ہم نکل جاتے تھے باہر موسلے چاہ پینی نکل جانا مایسے ہوتا تھا موسلے چاہ تک انسانی کھیکی ساتھ ایک سجد سجد اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو بھئی سن لیا آپ لوگوں نے پیٹارہ اس میں پورا پری پلانٹ کر کے یہ تماشا لے کر آئی تھی سیکنڈ میری جو اللہ اور ایجاج کو بول رہی تھی کہ پیسہ آ جانے دو ایک سال سبر کر لو اور ایک سال کے بعد میں ہمارا گھر وغیرہ بن جائیں گا پیسہ وغیرہ آ جائیں گا اس کے بعد میں پھر تم جو بولو گے وہ میں کروں گی اور جب ایجاج نہیں مان رہا تھا تو وہ اس کے دوست کے پاس میں گئی اس کی کزنوں سے بھی بات ہوتی تھی اور نکہ والی بات بھی آپ لوگ دیکھ لو اس کے اندر کے لوگ ریلیشن سیپ میں رہے اور جیتے کہ میں نے بتا ہی ہوں کہ یہ اس کے ساتھ میں لانگ ڈرائیب منز کیا ہوتا ہے کہ وہ بول رہا ہے کہ میں دو دو مہینے کے لیے بھی وہاں پہ چلا جاتا تھا اور ہم لوگ لانگ ڈرائیب پہ نکل جاتے تھے وہ لانگ ڈرائیب کیا کیا تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو کبھی لوگ کشمیر چلے جاتے تھے تو کبھی کہاں تو کبھی کہاں اور یہ ہے نا بچے لے کے نہیں جاتی تھی یہ بچے لے کے نہیں جاتی تھی بچے گھونچو سمالتا تھا اور یہ اس کے ساتھ میں عیاشیاں کرتے گھونتے پھرتی تھی یہ تھی اس کی سچائی اور یہ جو سیکنڈ میریج والا تھا نا یہ پورا پری پلانٹ تھا پہلے تو اس کو لگا ہی نہیں تھا کہ ہاں سیکنڈ میریج سے میں فیما سوں گی اس کے لیے ان لوگوں نے سوچا تھا کہ پہلے ایسا بتا دیں گے کہ ہاں اس کے ہزبینڈ کی سیکنڈ میریج ہوئی ہے پھر بعد میں یہ ایزاج کو دکھاتی یہ بولتی کہ یہ ہزبینڈ ہے اور اس نے سیکنڈ میریج کیا ہے کیونکہ ایزاج کی وائپ تھی تو اس کے لیے اس نے یہ ڈراما تھی لیکن جب یہ فیماس ہوئی تو پھر اس نے فیس ریویل کر دی گھونچو کا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ گھونچو ہے اور اتنی خوبصورت دیکھتی ہے پٹارا اور دیکھو پھر بھی اس کے پیچھے دیوانی ہے یہ ساری اس کی پلاننگیں تھی اور جتنی بھی باتیں ایزاج بولا یہی ساری باتیں میں نے لائبوں میں بتا چکی ہوں اب آپ لوگ بتاؤ نکا کو لے کے ان لوگوں نے اتنا بڑا جھوڑ بولے اتنا بڑا ڈراما کیے پیسے کو لے کے ان لوگوں نے اتنا بڑا ڈراما کیے اتنا بڑا جھوڑ بولے اور جبکہ اس کو ایزاج نے یہ جو فیس ریویل کا بول رہے نا ایزاج نے گھونچو کا فیس ریویل کرنے کے لیے منع کیا تھا اور پٹارا نے بھی بولی تھی کہ فیس ریویل اس کا نہیں کریں گے آپ لوگ جا کے پٹارا کی شروع کی ویڈیو دیکھو اگر کہ یقین نہیں ہے نا میری بات پہ جا کے شروع کی ویڈیو دیکھو وہ گھونچو کو کبھی بھی ویڈیو میں نہیں لیتی تھی کبھی نہیں لیتی تھی اس کا سایا تھک کے نہیں لیتی تھی اس کی آواز تلق کے نہیں لیتی تھی کیوں نہیں لیتی تھی کیونکہ اس کو ایجاج کو اپنا ہزبینڈ بتانا تھا بعد میں اس کو چینل بن نہیں کرنا تھا اس کو آگے بھی چینل چلانا تھا ایجاج کو ہزبینڈ بتا کے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے بتائی تھی کہ یہ اس کے ساتھ میں بھاگنے کے چکر میں تھی اب یہ وائس میں یہ کیا بول رہا ہے کہ اس نے بولی تھی کہ تھوڑے دن صبر کر لو میرے دوست سے بھی بلوائی تھی یہاں طلب کے بھی آئی تھی میرے دوست سے بھی بات کی تھی بول رہی تھی اجاز کو سمجھاؤ تھوڑے دن صبر کر لو پھر ہم کہیں پہ بھی سیٹل ہو جائیں گے کہیں پہ بھی سیٹل ہو جانے کا کیا مطلب ہے بھاگ جانا ہی ہوا نا جو لوگ بول رہے تھے اس کو کیا جرورت تھی بھاگ جانے کی اس کو کیا جرورت تھی اور آپ لوگ یقین نہیں کروگے کہ دو بچے لے جانے کے لیے اجاز راجی تھا یہ راجی نہیں تھی اس کو نہیں چاہیے تھے دو بڑے والے بچے اس کو کواری رہنے کے جیسا تھا اس کو چاہیے تھا کہ میں یہ فیل کروں کہ میں نا بہت چھوٹی ہوں اور میں صرف ایک بچے کی امہ ہوں یہ یہ فیل کرنا چاہتی تھی اجاز کے ساتھ میں بھاگ کے اور جبکہ اجاز کے گھر میں اجاز کے دوستوں میں پٹارہ کے خود کے پورے خاندان میں سب کو یہ پتا تھا کہ پٹارہ نکاح میں مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ جو پورا خاندان ہے ان لوگوں نے یہ سچ کیسے چھپا ہے دنیا والوں سے چاہے کسی کا بھی کوئی بھی سپورٹر ہو ان لوگوں نے کیسے چھپا ہے کیوں نہیں بتائے اپنی آڈینس کو کہ یہ تو نکاح میں ہے اس کے تو دوسری شادی کو لے کے جو انگامہ کر رہی ہے یہ جھوڑ بول رہی ہے سرو میں ہی آنکھیں بتا دیتے اتنے لوگ بے وکوف نہ بنتے اجاز کی پوری فیملی کو اجاز کے دوستوں کو گاؤں والوں کو سب کو یہی پتا تھا کہ یہ اجاز کے نکاح میں آئے سوچو آپ لوگ اور یہ کیا بتا رہا ہے جب وہ پوچھی ہے تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ پوری فیملی میں سے کوئی اس کے بات نہیں کرتا تھا جب اس نے بولی کہ گھونچو کہاں رہتا تھا تو اس نے بولا کہ گھونچو سے اس کی نہیں بنتی تھی اور گھونچو کی سپورٹ میں پوری فیملی والے اس سے بات تلک کے نہیں کرتے تھے کوئی بھی اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتا تھا کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا پٹا رہا تھے کوئی اپنے دروازے میں اس کو کھڑے نہیں کرتا تھا ایک ایک بات جو میں بولی ہوں وہ ہنڈریٹ پرٹینٹ سچی باتیں تھی اور یہ ساری باتیں جو لوگ بول رہے ہیں کہ آج کی یہ نیو وائس ہے یہ وہ ہے تو نہیں یہ نیو وائس نہیں ہے یہ دوہجار بائیس کی وائس ہے اور دوہجار بائیس میں یہ سارا کچھ ہمارے پاس میں آیا تھا اور بتایا گیا تھا اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گونچو کے اوپر ہے نا پورا کھاندان ترس کھاتا ہے چاہے پھر وہ ازگر ہو چاہے ایجاج ہو کیوں ترس کھاتے ہیں وہ دیکھو اس کا ایک اور رشتے دار جو یہاں ہوا لائیبوں میں بھٹکتا پھرتا ہے وہ بھی گونچو کے اوپر ترس کھاتا ہے ہر کوئی ترس کھاتا ہے کیوں کیونکہ گونچو پورے گھر کا کام کرتا تھا بچے سمالتا تھا سارا کچھ گونچو ہی کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا مار بھی کھاتا تھا گالیاں بھی کھاتا تھا یہی وجہ سے نا پورے کھاندان میں سے یہ دلبر ہو گیا یہ لوگ ہو گئے کوئی بھی پٹارا کو مونی لگاتے تھے نینا کی وائپ سنی تھی نا آپ لوگوں نے نینا نے ویڈیو بنائی تھی کیا بولی تھی اس کے اندر کہ جب بھی میں پٹارا کے ہاں جاتی تھی نا تو میں کوئی دلبر روکتا تھا کہ اس سے دور رہو اس کے پاس مجھ جایا کرو کیوں کیونکہ یہ گھٹیاں گندی عورت تھی اس کا کیریکٹر ان لوگوں کا تو ہی ہے لیکن اس کا بھی کیریکٹر ہے نا سب سے زیادہ کاندان میں کسی کا کیریکٹر خراب تھا نا تو وہ پٹارا کا تھا سب سے بڑی گھٹیاں گلیچ عورت کوئی تھی تو وہ پٹارا تھی یہ وجہ تھی نا کوئی اس کو نا اپنے دروازے میں کھڑے کرتا تھا نا کوئی اس سے کوئی ریسٹہ رکھتا تھا نا کوئی اس کی ریسپیکٹ کرتا تھا اور وہ اگدہ مجھے سے گھر میں بچے چھوڑ کے نا جا جا کے اجاز کے ساتھ میں گھومتے پھڑتے رہتی تھی اور بچے سمالتا تھا گونچو اور یہ ساری باتیں ہیں نا ان کے پورے کاندان کو پتا تھی اور گونچو کے اوپر سبجنے ترس کھاتے تھے اور پٹارا کے گند میں اگر کوئی سپورٹ کر رہا تھا نا تو وہ تھی سلمہ اور وہ تھا اجاز جو اس کو سپورٹ کرتے تھے اور ایتی کا سیلا دونوں کو ملا دونوں کو ملا سلمہ کے ساتھ میں بھی اس نے دھوکہ کی اور اجاز کو بھی دھوکہ دی اب وہ کس کی رہ گئی ہے صرف اور صرف پیسے کی پیسہ ملے گا نا تو وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے پہلے اس کو اتنے سال تلقا اور ہاں یہ بات بھی دیکھو کہ اس میں کلیر ہو گئی جو لوگ بولتے ہیں نا دو سال ریستہ تھا ایک سال ریستہ تھا چھے مہنا ریستہ تھا یہ وائس آئی تھی دو ہجار بائس میں ابھی چوبیس چل رہا ہے تب دس سال ہوئے تھے تو ابھی بارہ سال ہو گئے نا جو میں بتاتی ہوں کہ بارہ سال سے وہ اجاز کے ریلیشن میں تھی پہلے دس سال تھی اور ابھی بھی وہ اجاز سے بات کرتی ہے ہاں اجاز کی طرف سے مجبوری یہ ہے کہ اس کی بیٹی ہے ادھر تو اس کو کرنا پڑتا ہے لیکن بات تو ہوتی ہے نا تو جو لوگ بولتے ہیں نا کہ پروف لے کر آؤ اتنا پرانا ریستہ تھا بارہ سال کا بارہ سال کا تو یہ دیکھ لو سولہ سال اس کی شادی کو ہوئے سولہ میں سے بارہ نکال دو تو شادی کے کتنے سال کے بعد میں یہ سروع ہو گئی تھی تو یہ سارا تھا کھل یہی اس کا بیٹا مصطفہ پیدا ہوا تھا اس کے بعد تھی یہ جو اجاز کے چکر میں پڑی تھی نا تو آج تلک کے اجاز کا چکر نہیں پھلائے اس کے فون میں کسی کا نمبر ہے یا نہیں ہے وہ نہیں پتا لیکن اجاز کا نمبر ہے ویڈیو کال ہوتی ہے اور گونچو کو پتا ہے کبھی وہ نہیں بھی رہتی ہے نا رینگ بستے ٹیم پہ تو گونچو لے جا کے فون دیتا ہے آج بھی اتنے لوگ کوئی گلیچ اور گیڑے ہوئے لوگ ہیں ایک ایک باتیں نا میں نے سج بولی ہوں آگے بھی بہت ساری وائسے ہیں انشاءاللہ وہ بھی لگاؤں گی یہ والی وائس میں آپ لوگوں کو کتنا مجھا آیا اور کتنا سچ نظر آیا وہ مجھے کمنٹ میں بتانا ویڈیو کسی لگی یہ بھی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس